رینٹ پہ رہتے ہیں یہ اکیلہ بندہ کر نہیں سکتا دو بچے ہیں چھوٹے آپ دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں آپ منڈیوں میں چلیں جنہیں تو خواتین کام کر رہی ہیں جب سے مگائی بڑی ہے تقریبا کچھ لوگوں سے کرز لے کے بل وغیرہ پیک ہیں وہ جو بھی ہوتا ہے میں گھر جاک ان کو دے دیتی ہیں پھر رات کو کٹھا حساب کرتے ہیں جو کسی کو دینا لینا ہو وہ دے دیتے ہیں جو بچے جائے وہ سمان لے آتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں انیکہ کلیم آپ میرے پیچھے ایک خاتون کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سبزی بیچتی ہیں یہ سبزیاں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی ہیں آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مرد کمانے والا ہے یا نہیں ہے وہ سڑک پر سبزیوں کا ٹھیلہ لگائے کھڑی ہیں آتے جاتی نظروں کا سامنا بھی کر رہی ہیں تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کوئی وجہ ہے یا کوئی ایسی چیز کہ جس کے طرح سے آپ نے یہ دھیلہ لگانے کا سکتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ رینٹ پر رہتے ہیں تو ظاہر گھر کا رینٹ دینا اور یہ اکیلا بندہ کرنی سکتا تو اگر بائٹ سے بندہ رکھیں تو پورڈ نہیں کر سکتے آپ کے ہزبنٹ وہ یہی کرتے ہیں وہ صبح تین بجے رات کو جاتے ہیں منڈی جاتے ہیں دس یارہ بجے تاک یہ کام کرتے ہیں بیچارے لگاتے ہیں فارغ ہوتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں دو بچے چھوٹے سارے دن پھر ان کو دیکھ دوک لیتے ہیں میں پانچ چھے بجے گھر چلی جاتی ہوں اس ٹائم اب وہ آ جائیں گے پھر راہ تک بیٹھیں گے آپ دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں تو وہ اتنا بجٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سبزیں لے آتے ہیں اور پھر آگے سے وہ اتنے میں بکتیاں یا کوئی نفع آتا ہے یا نقصان نقصان بھی بڑھے ہیں یہ دے ہسریں آپ ساری سبزی پڑی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہمگائی ہوگی ہے صبح منڈی سے کچھ پیسے ہوتے لے آتے ہیں کچھ ادار لے آتے ہیں شام کو بندے آ کے پیسے لے جاتے ہیں اور روز کا روز جو گھر کا خرچہ چلا ہوئے بچوں کا دودھ بغیرہ جو بھی کھانا پینہ مارا تو یہ آپ کے حضبنڈ کا آئیڈیا تھا کہ آپ کا تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ یہاں پہنائیں یہ آپ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے آپ سے کہا تھا میں نے کہا تھا ان کو تو وہ مان گئے تھے اس بات پہ پہلے نہیں مانے بار میں مان گئے تھے حالات دیکھ کے کہ چلیں کوئی نہیں ساری دنیا کار رہی ہے اب منڈیوں میں چلیں تو خواتین کام کر رہی باہر کے مرکوں میں تو زیادہ کام ہی لیڈیز کرتی ہیں تو اگر آپ کے بیچ میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ادھار کے طور پر سبزیاں لے کرانی پڑتی ہیں تو پھر آپ اس جگہ کا رینٹ اور اپنے گھر کا رینٹ پھر بجلی کے گیس کے بیل پھر بچوں کے چیزیں یہ کیسے پوری کرتے ہیں وہ تو اب جب سے یہ مگائی بڑی ہے یہ میرے حضبان آگے ہیں جب سے مگائی بڑی ہے تقریبا کچھ لوگوں سے قرض لے کے بیل وغیرہ پیکئے ہیں ایون کے میں نے اپنے خون تک بیچ لیا ہے آگے آپ کو کیا بتا تو مطلب کہ آپ صبح کے ٹائم آپ کام کرتی ہیں یہاں پہ آپ کے حضبان بچوں کو دیکھ لیتے ہیں پھر رات کو آپ چلے جاتے ہیں ہاں میں جلدی چلی ہوں دی پانچ چھے بجے اچھا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم جو آپ سبزییں بیشتی ہیں یا جو آپ کے پیسے جو ہوتے ہیں پھر وہ آپ ایک جسے سے حساب کرتے ہوں کہ میرے اتنے پیسے ہی آئی نہیں ہوتا ہی نہیں کبھی کبھی ایسی ہوا ہی نہیں ہے وہ جو بھی ہوتا ہے میں گھر جاپ ان کو دے دیتی ہیں پھر رات کو کٹھا ہے ساپ کرتے ہیں جو کسی کو دینا لینا ہو وہ دے دیتے ہیں جو بچے جائے باسمان لے آتے ہیں اچھا تو جیسے گھر پہ ہوتا ہے بیمیوں کیا راج ہوتا ہے ہر چیز ان کے عطا پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی جو پیسے ہوتے ہیں یہ سبزیوں کا بھی آپ کا ہینڈل ہے کیا آپ کی شوہر دونوں کا ہی ہمارا ہم کٹھائی سارا کچھ ہمارا کٹھائی کھانا پینا ہر چیز ہم کٹھائی کرتے ہیں تو اس سب سے آپ کا ایزی طرح مینج ہو جاتا ہے گھر کا سارا کٹھائی پہلے تو سہی تھا لیکن جب سے یہ مگائی ہوئی امن کے جب سے یہ بیل آ رہے ہیں تب سے تھوڑا تقریباً دو کھلاک رفے کرزا ہو گئے ہمارے اوپر دو لاک کرزا ہو گیا آپ کے اوپر ہاں یہ جب سے مگائی ہوئی ہے کیونکہ سمان مہنگا تھا اتنا سیل نہیں ہوتا تھا تو گرمی میں سارا ویسٹ ہو جاتا تھا تو گرمیاں سڑتیاں آپ یہاں پہ یہی کام کرتے ہیں زائر ہیں میں تقریباً پانچ سال ہونے والے تو آپ کوئی گھر میں کوئی دوسرا کام بھی کر سکتی تھی سلائی وغیرہ یا اور بھی بہت چیزیں ہیں تو اس سے پوری نہیں پڑتی یہ جیسے کہ ایک بندے کا کام نہیں اگر باہت سے کوئی بندہ رکھیں خرچے نہیں پورے ہوتے گھروں کے رینٹ بل نکالو ان کے رینٹ نکالو یہ بل دو رینٹر دو کہ خود اپنا بندہ پیٹ پا لے یہ چیزیں بھی جو ہے کتنی مگائی ہو گئی آپ دیکھو کہ گھی کا پیکٹ پیلے ایک سو بچاس کا تھا پانچ شے سو روپے کا ہے خود دیکھو آپ کہ کتنی مگائی ہے دودھ کام پہنچ گیا دن کام پہنچ گیا ایسے ہی ہے پہ مشکل ہے بہت سب کے لیے یہ نہیں کہ ہمارے لیے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے تو آپ کوئی دوسری عورتوں کو کام دینا چاہیں کہ جو پڑی لکھی نہیں ہے یا جن کو پئی ہنر نہیں ہے وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیں تو وہ کیسے دیں میں تو سب بہنوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیں سپورٹ کریں ان کو اپنی اکڑ مرے نہ رہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں میاں لا کے دیں تو ہم نے کھانا ہے میاں کا ساتھ دیں ان کا حوصلہ بڑھائیں سپورٹ کریں اسی طرح آپ اپنے بچوں کا فیوٹر سکر کر سکتے ہو کچھ جمع کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آج آپ کے پاس داسر پہ ہیں تو وہ داسی رہنے ہیں اللہ کے قرآن میں اید ہونے چاہیے اللہ پاک اسے اور بھی دے دے گا احمد نہیں آرنے چاہیے بندے کو اچھا تو آپ جب یہاں پر ہوتی ہیں آپ کے شوہر نہیں ہوتے تو یہ جو لوگ آتے جاتے ظاہر ہے سڑک کے سینٹر میں آپ کام کرنے ہیں تو آتے جاتے لوگ آتے جاتے لوگ جو نظریں ہیں یہ سب چیزیں آپ کو کچھ فیم اللہ کا شکر ہے سب اچھے ہیں ادھر باپ بہن ہیں سارے میری عزت کرتے ہیں سب اچھے ہیں جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کا سوچا تو گھر والوں کی جانب سے یا رشتے داروں کی جانب سے کوئی تنقید کوئی مسائل میں رشتے دار کافی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہی فیملی میں میں باہر لڑکی ہوں یہ کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کرتا میں ہوں لیکن اب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اپنے گھر کے لاب دیکھنا ہے لوگوں کو دیکھتے رو اور جینا چھوڑ دو وہ کہتے ہیں نا مسال ہے لوگ تو نہ مرنے دیتے نہ جینا دیتے ہیں لیکن آپ نے اپنے پچوں کا دیکھنا ہے اپنے گھر کا دیکھنا ہے اب کوئی اٹھ کے کوئی ایمن کے سگے بہن بھائی بھی برا وقت آئے تو بلانا چھوڑ دیتے ہیں باقی تو رشتے تو دور کی بات ہے آج کل کوئی کسی کو نہیں پوچھتا اگر آپ کی جیم میں پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے ونہا نہیں ہے جی تو ناظرین آپ نے جیسے کہ ان کی بات سننی ان کا کہنا یہی ہے کہ محنت میں واقعی کوئی شرم نہیں ہے اگر آپ شرم کرتے رہیں گے تو پھر جینا چھوڑ دیں گے جیسے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو ان کا کہنا یہی ہے بلکہ وہ کہتی ہے کہ دوسری خواتین کو بھی اپنے شوہروں کا ساتھ دینا چاہیے اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں آپ سے ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ